مفتی شویب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے افیشل چینل کو سبسکرائب کرے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرے اگر کوئی گناہوں پر مجاہدہ کرے یعنی بچ جائے مضبوط ارادے کے ساتھ اور اس کو یقین ہو کہ اللہ اس کو بچانے کے راستے بھی عطا کرے گا پھر وہ گناہ کر بیٹھے تو اب یہاں کیوں اللہ نے مدد نہیں کی جبکہ اللہ نے کہا ہے کہ جو کوئی ہمارے راستے میں مجاہدہ کرے گا ہم اس کو ضرور ہمارے راستے کی طرف رہنمائے کریں گے سوال یہ ہے کہ کیا اس میں اور مضبوط ارادے کی ضرورت ہے یا اس کے گناہوں کے بچنے کی عادت ڈالنا مراد ہے سوال یہ ہے کہ کیا اس میں اور مضبوط ارادے کی ضرورت ہے یا اس کے گناہوں کے بچنے کی عادت ڈالنا مراد ہے نہیں سمجھنے ہی بات جہاں تک مسئلہ ہے جو آپ نے پوچھا ہے کہ اللہ تو قرآن میں کہتے ہیں جو ہمارے راستے میں محنت اور مجاہدہ کرتا ہے ہم اس کے لئے راہیں کھل دیتے ہیں اور اس کو رہنمائی عطا کرتے ہیں سوال ان کا یہ ہے کہ میں مضبوط ارادہ کرتا ہوں یا کوئی مضبوط ارادہ کرتا ہے اور بچنے کے لئے راستہ تلاشتا ہے لیکن پھر بھی وہ گناہ کر بڑھتا ہے تو ان کا سوال یہ ہے کہ جب ارادہ کر کے چلے کہ گناہ نہیں کرنا ہے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کیوں نہیں کی اور وہ گناہ میں کیوں مقتبا ہو گیا اس کا جواب میری مغرب کے بعد کی تقریر سے آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے تھا میں نے کہا تھا ایک ہے کہ آدمی اپنی آدمی اپنے گناہوں سے توبہ کرنے دوسرا ہے اسلاح کرنے آدمی اپنے اندر مادہ رکھا ہوا ہے اسلاح نہیں کیا ارادہ کرنیا کہ میں اللہ کے راستے میں چلتا ہوں لیکن مادہ تو اندر موجود ہے جب مادہ گناہوں کا رکھا ہوا ہے تو پہلے اس کی اصلاح کرنے چاہیے اس کو کمزور کرنا چاہیے اس کی طرف زیادہ تبجھو دینا چاہیے جب وہ ارادہ آپ کا نیکی کا کر رہے ہیں لیکن اندر سے بھرائی کا ارادہ بھی تو مضبوط ہے تو ٹکرا گیا وہ ادھر سے آپ نے نیکی کا ارادہ کیا گناہ چھوڑوں گا لیکن اندر سے وہ مادہ موجود ہونے کی وجہ سے اور پختہ ہونے کی وجہ سے اندر سے جذبہ موجود تھا دونوں میں ٹکراہ ہوا ٹکراہوں کے نتیجے میں وہ غالب آ گیا اس کی وجہ سے یہاں پر اللہ کی مدد نہیں آئی اسے کہ اللہ نے راستہ بتایا تو یہ بھی تو بتایا کہ راستہ ایسا چلنا چاہیے ہم اس راستے پر نہ چلیں تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی اللہ کی مدد آنے کے لیے اس کے بتائے ہونے راستے پر چلو من تابا و اسلحا توبہ بھی کرے اور اسلاح کی مہم بھی شروع کر دے اسلاح کرتے 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 جب اس ماتے کو آپ کمزور کریں گے تو جو ہے وہاں سے کام چلے رہا لہٰذا محض اتنی بات پر آپ کو یہ سوال نہیں اٹھانا چاہیے کہ بھئی اللہ کی مدد کیوں لی آئی اللہ کی مدد آئے گی لیکن اس کا اصول یہ ہے کہ اس طریقے پر چلنا چاہیے من تابا کے بعد وہ اسلحاں بھی قرآن نے بیان کیا ہے کہ توبہ بھی کرو اور اپنی اسلاح بھی کرو اسلاح کیا ہے مجاہدہ اس کو مارنے کا مجاہدہ میں نے مغرب کے بعد کی تقریب میں یہ بات بھی کہی تھی دو مجاہدے ہیں یہاں ایک نیکی پر چلنے کا مجاہدہ اور دوسرا برائی کو مارنے کا مجاہدہ برائی کو مارنے کا مجاہدہ کیے بغیر آپ ارادہ کر کے اللہ کے راستے میں چلے ہیں اندر مادتہ موجود ہے جو آپ کو پریشان کرے گا لہذا یہ بھی کوشش ہونی چاہیے کہ اس جذبے کو ہم ماریں کمزور کریں اس کے لئے تدبیہ اختیار کریں مشایخ سے پوچھیں اور پھر اس کے بعد آگے بڑھتے رہیں آہستہ آہستہ جبتہ جبتہ وہ کمزور ہوتا جائے گا اسی طریقے پر راستہ کھلتا چلا جائے گا راستہ کھلنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی نہ کریں اور راستہ دکھائی دے لیں گے جیسے اللہ نے کہا قرآن میں ہے وَمَا مِن دَعْبَتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ زمین پر چلنے با دی ہر مخلوق کا رزق میرے زندے ہے کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بے پار نہ کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی بھی معاشر کا ذریعہ اختیار نہ کریں اور کہیں کہ اللہ نے رزق کا ذمہ لے لیا ہے مجھے کچھ بھی کرنے کی ضرورت میں یہاں بیٹھا رہوں گا تباق آسمان سے اترے گا اور اگر نہ اترا اور آپ کہیں کہ اللہ نے کہا تھا وَمَا مِن دَعْبَتٍ فِي الْأَرْضِ اسیوں میں تو پورے یقین کے ساتھ میں یہاں کے آ کر بیٹھ گیا تھا کہ مجھے رزق اللہ دے گا لیکن رزق نہیں آیا کیوں نہیں آیا آپ ذرا پوچھئے ان لوگوں سے کیا جواب ہے آپ کہیں گے اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے رزق کا ذمہ لے دیا ہے آپ اس طریقے پر چلیے جو رزق کا ذریعہ ہے اللہ وہاں رزق پہنچائے گا بلکل اسی طریقے پر یہاں بھی ہے اللہ کے راستے میں محنت پہلے تو یہ ہو مارے اپنے نفس کو کچھلے اپنے نفس کو جب آپ کچھلنا شروع کریں گے وہاں بھی مدد آئے گی جب کچھلنا شروع کریں گے وہاں بھی اللہ کی مدد آئے گی کچھلے میں بھی مدد آئے گی اور پھر جب آپ نیٹی کے راستے پر چلیں گے گناہوں سے پشتے وہاں بھی اللہ کی مدد آئے گی لیکن راستہ یہ ہے طریقہ یہ ہے کہ اس کو بھی کرنا پھر اس کو بھی کرنا اس کے ذریعے سے اللہ کی مدد اور نسرت آتی رہتی ہے اس کو ذرا خوب اچھی طریقے پر سمجھ لینے کی کوشش کریں موسیقی